بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو آپ کو تک اردو سٹوری وقسس میں خوش آمدید کہتے ہیں پیرو کی سرزمین میں قدرت نے بے پناہ خزانے دفن کر رکھی ہیں یہاں کے دار الحکومت کا نام لیما ہے پیرو کی ایک چتھائی عبادی شہروں میں مقیم ہے دوسرے جنگ عظیم کے بعد اس ملک میں دہاتوں سے شہروں کی طرف روجان پیدا ہوا اب یہاں کی دو تہائی عبادی شہروں میں مقیم ہے پیرو کی سرزمین پر انسانی قدموں کے نشانوں کی تاریخ تیرہ ہزار سال پرانی ہے پیرو کے لوگ زمانہ قدیم سے ہی کچھ مشرکانہ رسموں اور عقائد کے مالک تھے ورو کوچا یہاں کا سب سے بڑا دیوتا تھا جسے خالق کائنات کے ساتھ ساتھ انسان کے باپ ہونے کا مقام بھی حاصل تھا اور پاچا ماما اس زمین کی ماں سمجھی جاتی تھی سورج چاند پہاڑ اور دیگر مظاہر قدرت کو پوجھنے کا عام رواج تھا اسپین نے یہاں عیسائیت کو متعریف کروایا اور سینکڑوں کی تعداد میں گرجہ گر بنائے گئے اس ملک میں آئین کے مطابق مذہبی آزادی ہے لیکن رومن کیتلک فرقے کو سرکاری سرپرستی حاصل ہے سپینش زبان کو یہاں دفتری زبان کی حیثیت حاصل ہے جبکہ مقامی زبانیں الگ الگ پولی جاتی ہیں دو ہزار پانچ کے مطابق آبادی تین کروڑ سے بھی زیادہ تھی پیرو کے سہلی علاقے میں پنگوین اکثریت سے پائے جاتے ہیں جبکہ جنگلات میں بندر اور بدمانسوں کی نایاب نسلیں بھی موجود ہیں ابھی کچھ ہی دن پہلے پوری دنیا نے نیا سال دھوم دھام سے منائیا لیکن پیرو کا ایک ایسا شہر ہے جہاں نئے سال کا آغاز جھگڑے سے کیا جاتا ہے پیرو کے اس ملے کو جھگڑے کا ملہ بھی کہا جاتا ہے یہ میرا پیرو کی ریاست جنبیو کلاس میں منعقید کیا جاتا ہے جہاں نئے سال کے موقع پر لوگ اکٹھے ہو کر ہاتھا پائی کرتے ہیں اس انوکھے میلے کا مقصد یہ ہے کہ علاقے کے باسی آپس میں لڑائی جھگڑا کر کے ماضی کے اختلافات اور قصوں کو ملکل ہر کریں اور نئے سال کا آغاز خوشگوار ماحول میں کریں اس ہاتھا پائی کا آغاز بقاعدہ ریفری کی نگرانی میں ہوتا ہے اور اکثر و بیشتر مرتبہ لوگ خون و خون ہو جاتے ہیں اس میلے کے موقع پر اکھاڑے کے ساتھ ساتھ موسیقی اور کھانے پینے کی محفل بھی احتمام کی جاتی ہے مقامی افراد اس میلے کو اپنے کلچر کا مصبت چہرہ خیال کرتے ہیں یہ انوکھا میلہ پیرو کی ریاست جنبولہ کلاس کی پہچان بن چکا ہے پیرو معاشی لحاظ سے اتنا مضبوط ملک نہیں لیکن پیرو کی معاشیت خام مال کی برامت سے پابستہ ہے اور یہاں کی سب سے بڑی سنت مچھلی کی سنت ہے جسے ملک کی ریڈ کینٹی بھی کہا جاتا ہے ذرات کی طرف سے معاشیت کو کوئی بھی زیادہ معاملت نہیں ہے اس لئے کھانے پینے کی اکثر اشیاء دوسرے ملکوں سے منگوائی جاتی ہیں جس پر پیرو کا بہت بڑا ذرہ مبادلہ خط کیا جاتا ہے ماضی قریب میں سونے اور تیل کے بہت بڑے خزانوں کا بھی پیرو میں پتا چلا ہے تاریخی سیاسی عدم استقام کے بعد 1989 سے ملک میں ایک آئین نافذ ہے جس کے مطابق براہ راس منتخب ہونے والا صدر ملک کا سربراہ اور افواج کا کمانڈر ہوتا ہے صدر مملکت ہی وزیر آزم اور وزیر مملکت کا تقرر کرتا ہے قومی اسمبلی کے عراقین پانچ سالوں کے لیے چنہ جاتے ہیں انتظامی طور پر مملکت کو چوبیس صوبوں میں تقسیم کیا گیا ہے صوبے میں بھی منتخب حکومتیں انتظامیہ کے ساتھ مل کر ریاست کا کاروبار چلاتی ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس بیل آئیکن کو دبائیے تا کہ آپ ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں امید کرتے ہیں دوستو کہ آپ کو آج کی اپیسوڈ پسند آئی ہوگی اگر آپ اسی طرح کی اور بھی اچھی اور انٹرسٹنگ ویڈیوز ہمارے چینل پر دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اوپر دیئے گئے گھنٹی کے نشان کو دبائیں تا کہ آپ کو ہر نیو ویڈیو کا نوٹفیکیشن مل سکے اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی پسند کی ویڈیو بنائیں تو ہمیں کمنٹ میں لکھ کے ضرور بتائیں ملتے ہیں اگلی اپیسوڈ میں